ہم بات کرنے والے ہیں بالی ووڈ کو بات کرنے والے ہیں بات کریں جوان اس نے بھائی گیارہ سو پچاس کروڑ کا کلیکشن کیا اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ڈھنکی بھی آئی اس کے بعد بھائی اینیمل بھی آئی اور سب سے بڑی بات سنی پا جی کی فلم بھی آئی جی ہاں دوستو اور سنی پا جی کی اس فلم نے جبردست بھائی کلیکشن کیا تھا بہت ہی شاندار کلیکشن کیا تھا بیسیقلی بیس سال کے بعد سنی پا جی اپنے فلم کو لے کے آتے ہیں اور لوگوں کو بہت پسند آتی ہے بہت ہی شاندار فلم ہوتی ہے تو ان فلموں نے بھائی جبردست کلیکشن کیا اور دوزر تیس کے اندر جو بالی وڈ تھا دوستو بوکس اوپس تھا دوستو ہلاکے رکھ دیا لیکن دوستو دوزر چوبیس آسا تھی کہ دوزر چوبیس تو بہت اچھا ہوگا لیکن ہی کیا دوستو دوزر چوبیس کا حال تو دوزر بائیس جیسا ہو گیا ہے جی ہاں دوستو تمام جو فلمیں وہ بوکس اوپس پر دھڑام دھڑام گر رہی ہیں اب بالی وڈ پکھار رہا ہے کہ کوئی بڑا سٹار آئے اور کم سے کم جو بالی وڈ کا سوکھا ہے بھائی اس کو ختم کرے یہاں تو ایسا سوکھا آگا ہے کہ تمام جو فلمیں وہ بھائی لڑا کری ہے تو بیسیکل ہم بات کرنے والے دوزر پچیس کو لے کر جی ہاں دوستو دوزر پچیس کے اندر کچھ بڑی فلمیں آنے والی ہیں اس کو لے کر بات کرنے والے حالانکہ بالی وڈ کے اندر بھی دوزر چوبیس کے اندر کچھ فلمیں آنے باقی ہیں اور ساؤتھ ہی کچھ فلمیں بھی آنے باقی ہیں بڑا دوزر پچیس آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا سال ہے جہاں پر دوستو شارو خان کی بھی واپسی ہونے والی ہے اطلب شارو خان بھی اپنی فلم کو لے کر آنے والے ہیں تو دوزر پچیس کے اندر سب سے پہلی جو فلم آئے گی بھائی وہ آئے گی سنگھا بھاب جانتے ہیں اجی دیوگن کی فلم ہے اس کو لے کر پوری سمبھاونا کے دوزر پچیس کے اندر میں بھی پوسیول ہو سکتا ہے کہ جنوری کے اندر وہ فلم آئے اس کے بعد سنی پا جی ہاں دوستو سنی پا جی کی موسٹ اویٹڈ فلم لاہور نائنٹی فورٹی شہون جس میں آمیر ہے سنی پا جی ہے اور سنی پا جی کا جو لڑکہ ہے کارن وہ بھی اس فلم کے اندر ہے اس فلم کے لگ بھگ سیونٹی پرسنٹ بھائی سوٹنگ ہو چکی ہے تو اس فلم کا بھی کافی شارہ بج بنا ہوا ہے کہ سنی پا جی آ رہے ہیں دوستو کئی نہ کئی وہ پھر ایڈ پا اکھاڑتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپنے شلمان بھائی کو لے کر ان کی مچ اویٹڈ فلم شکندر کو لے کر جی ہاں دوستو جس کا ابھی سے اتنا جبردست بج ہے تو بھائی وہ فلم کب لے کے آ رہے ہیں تو بیشکلی عید کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ سلمان بھائی نہ بھی کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ عید کے اوپر آپ کو نیکسٹ یئر دوزار پچیس کے اندر فولی انٹرٹینمنٹ کریں گے اپنی فلم سکندر جو فولی بھائی ایکسن فلم ہے اس فلم کا بھی کافی شارہ بھائی انتظار ہو رہا ہے جی ہاں دوستو اس کے بعد ہم بات کریں یہ تین مہینوں کا کاؤنڈ آن ہو گیا بھائی اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ عجی دیوگن اور انہیل کپور کی دے دے پیار دے دے جی ہاں دوستو اس کا پر ٹو بھی آ رہا ہے اس فلم کا بھی کافی سارا انتظار ہے اس کے بعد اکشا کمار بھائی اکشا کمار کا تو ٹائم بہت خراب چل رہا ہے تمام جو فلمیں اکشا کمار کے لڑا کر رہی ہیں لیکن بھائی جولی ایل ایل بی تھری اسرد وارشی اور اکشا کمار بہت اچھی فلم ہے جی ایک شیریز ہے اس کا تیسرا پارڈ آئے گا تیسرا پارڈ چلنا تو کنفرم ہے تو یہ فلم سے بھی کافی زیادہ اس کے بعد اپنے ریتک روشن جی ہاں تو ریتک روشن اور جونئر انٹی آر کے فلم بھائی وار ٹو بیسیکلی اس کا ہی بھو جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ فلم جبردست کلیکشن کرنے والی ہے جی ہاں دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں شہن سا کے لے کر بات کرتے ہیں بارشاہ کے لے کر بات کرتے ہیں جنہیں بھائی کسی فیسٹیول کی ضرورت نہیں ہے جی ہاں دوستو وہ بندہ جیسے دن آ جائے اوشی دن فیسٹیول ہو جاتا ہے ہم بات کر رہے ہیں اپر کنگ مووی کو لے کر شاروک خان کی سب سے بڑی فلم جی ہاں دوستو ہم پتھان اور جوان سے بڑی فلم کنگ آ رہی ہے بیسیکلی جس میں ڈاؤن کا کھردار بھائی شاروک بھائی نبار ہے اس فلم کا بج ساتوی آسمان پہ اور دو جار پچیس کے اندر سائید بوکس اوپس کے اندر اگلا ایک اچار کروڑ یہی فلم بھائی دینے والی ہے یہ آپ کنپرم کر لیجئے تو دوستو سب سے بڑی سب سے موسٹ ہائی فلم میں بات کروں تو بھائی وہ کنگ فلم ہے اور سال کا اینڈ ہوتے ہوتے ہیں سنجے لیلا بھنسالی آپ سبھی جانتے ہیں جس میں بیشیکلی آپ کو بتائیں کہ رنبیر کپور آلیا ہے لاو اینڈ وار یہ فلم ہماری ہے تو بھائی یہ کچھ ایزے فلمیں ہیں جس کے اندر یہ فلمیں آنے والی ہیں جس کا بہت زیادہ انتظار ہے اور میں ایسا کرتا ہوں اگر دو جار پچیس کم سے کم ایسا سال ہوگا جب بالی وڈ کا سوکھا کتم ہوگا بوکس اوپس اور پیسوں کے باریس ہوگی آپ کتنا ایکسائٹڈ ہیں جن لیکھیں کومنٹ بوکس میں